برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئت رہم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر تو آج ہم اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں یہاں آلودگی بہت کم ہے آپ کو پتا ہے کہ آلودگی کس کو کہتے ہیں فضائی آلودگی جوتی ہے فضاء میں کیمیائی مادوں کا پایا جانا جو صحت کے لئے نقصان دے ہوں یہ کیمیائی مادے جو ہیں وہ مختلف چیزوں سے آتے ہیں مثلا فیکٹرییاں ہوتی ہیں جن سے دھوان نکلتا ہے پھر گاڑیوں کا دھوان جب تیل ان میں جلتا ہے سگرٹ کے دھوان میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں جہاز جب اڑتے ہیں تو ان کے پیچھے سے دھوان کیمیائی مادوں والا نکلتا ہے اور پھر جو ہم مکھی مچھر مار سپریے کرتے ہیں ان میں بھی کیمیائی مادے ہوتے ہیں اس کے علاوہ شہری علاقے میں مارتیں زیادہ ہوتی ہیں اور درخت کم ہوتے ہیں اور دہاتی علاقے میں درخت زیادہ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں پہ جو تھوڑی بہت علوگی ہوتی ہے درختوں کی وجہ سے صاف ہو جاتی ہے تو فضائی علوگی پھپڑے کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے کیونکہ دھوان میں شامل کیمیائی مادے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو گاؤں میں رہنے والے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے یعنی اگر کبھی کوئی بیمار بھی ہو جائے تو اسے دہی وہ گاؤں کے مرکز سہت سے دوا لے لیتا ہے تو پیارے بچوں یہاں پہ یہ جانا بہت ضروری ہے کہ دوا لینے کے لیے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے نیم حکیم کے پاس نہیں جانا چاہیے خواتین میں کونگی خواتین میں یہ بہت کامن ہے کہ وہ جالی پیروں فکیروں کے پاس تاویز کرانے چلی جاتی ہیں تو جب بھی بیمار ہوں تو مصند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے اور جو شخص خدا پر امان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت سے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہاتھی سے باخبر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن شفا ہے اور یہ قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو امان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اس لیے کسی پہ یہ شک نہیں کرنا چاہیے کسی نے جادو کر دیا اور قرآن پڑنا چاہیے طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جاتے ہیں یعنی اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر چھوٹے ہسپتال کی بجائے بڑے ہسپتال میں جانا چاہیے اور پھر جس کو تکلیف ہو اسے بھی صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اسے گناہ اس طرح جھٹتے ہیں جیسے رختوں کے پتے اور یہ دعا پڑنی چاہیے اے اللہ مجھے بیماری لگیا ہے تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی دمارداری اور عیادت کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ گاؤں والے دمارداری اور عیادت کرتے ہیں لیکن ہسپتال وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ بیمار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس کے لیے گاؤں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہسپتال میں جانے سے پرہیز کریں اور جب مریض گھر آ جائے تو پھر اس کی عیادت اور تمارداری کریں کیونکہ ہسپتال میں مریضوں کے علاوہ ڈاکٹر نرسیں اور دوسرا عملہ بھی ہوتا ہے تو تمارداری کے لیے اگر پہت زیادہ لوگ ہسپتال میں چلے جائیں تو اس سے ڈاکٹر اور جو مریض ہیں اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں تو عیادت جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تو میری عیادت انہیں نہ کی وہ کہے گا اے میرے پرور بگار تو تو سارے جہان کا مالک تھا میں تیری عیادت کیوں کرتا فرمایا میرا بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی تو اس لیے پڑوسی اور عیادت کی عیادت کرنی چاہیے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیمار پرورسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا اور جس کی آپ عیادت کرنے جائیں اسے یہ دعا دیں یہ آپ عیادت کر لیں اور جب بھی جائیں تو دیں تو پیارے بچوں تو آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا قردار ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس زبان میں پڑھیں جس سے آپ کو سمجھ آتی ہو اور دنیا کا بہترین لیڈر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں احدیث کو پڑھیں اور اپنا ہر ہر عمل اپنے نبی کے عمل کے مطابق کریں تو پیارے بچوں امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں